دوستو آج کل ہو کیا رہا ہے بھائی بہن کے رشتے کو بھی نہیں بخصا جاتا ہے آج کے سماج میں اور بڑا ہی برا دور چلا ہوا ہے فیلال کسی بھی رشتے کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے سارے رشتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے آج کے سماج میں کیا ایسا ہونا چاہیے آج کی جو گھٹنا ہے وہ بھی اسی سے سممندت ہے بھائی بہن دونوں بارتروم میں ایک ساتھ نہ رہے ہوتے ہیں اور نہاتے نہاتے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سممند بنانے لگتے ہیں تب ہی اس لڑکی کا پتا ان دونوں کا پتا انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پر آ جاتا ہے اور بارتروم کے اندر دیکھتا ہے کہ عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک دم سے دروازہ کھول دیتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے موت کا تانڈو آخر کیا ہوا تھا ہے اس گھٹنا کے اندر اس کی پوری سچائی جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو اندر تک جرور دیکھئے گا نمسکار میں ہوں سدیس کمار اور ترچیبہ چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ گھٹنا بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے اس گاؤں کے اندر روچی نام کی ایک لڑکی رہا کرتی ہے جس کی عمر 21 سال ہے اور اس کے گھر میں اس کے ماتا پتا ہیں اس کا ایک بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے آنند آنند کی عمر ہوتی 24 سال دونوں بھائی بین اپنے ماتا پتا کے ساتھ آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے کھیتی باڑی کیا کرتے ہیں ان کے ماں باپ اور گھر میں کھیتی باڑی کا ماہول یعنی کی کسان فیملی ہے دیرے دیرے سمیں گزر رہا ہوتا ہے تو ایک دن کیا ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی نہیں تھا تو روچی نہ رہی تھی باتھروم کے اندر اور جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو سبھی لوگ کوئی بھی ہو گھر میں کھولا ہو کے تھوڑا سا کھولا ہو کے اپنے کپڑے وغیرہ پہن لیتے ہیں تو اسی طرح سے روچی بھی باتھروم میں نہنے کے بعد تولیہ لپیٹ کر کے باتھروم سے بہن نکل جاتی ہے اور بالوں میں کنگی وغیرہ کرنے لگتی ہے تب ہی اس کا بھائی آ جاتا ہے اور روچی کی پیٹ پھری ہوئی تھی بھائی پیچھے سے آ کر اپنی بہن کو نگ نالت میں دیکھ لیتا ہے صرف تولیہ لپیٹے ہوئی تھی اب وہ دوستو دھیرے دھیرے جا کر اپنی بہن کو پیچھے سے دبوچ لیتا ہے اور اس کی بہن روچی کہتی ہے کہ بھائی تم کر کیا رہے ہو ہم دونوں تو بھائی بہن ہیں لیکن یہاں پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ کوئی دیکھت نہیں ہے اس کے بعد وہ سممند بنانے کی کوشش کرتا ہے تو روچی بھی چپ لگا جاتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ سممند بنا لیتی ہے اور ان دونوں بھائی بہن کے بیچ میں سممند بن جاتے ہیں یہ کلیوک کا دور ہے دوستو جہاں پر یہ اکھٹنائیں اس طرح سے ہوتی ہیں آج کے جمانے میں اب ان دونوں کے بیچ میں جب سممند بن جاتے ہیں تو یہ ایسے جلالہ اب روز روز کا ہو جاتا ہے جب بھی ماں باپ کھیتوں پر جایا کرتے اور گھر میں جب دونوں بھائی بہن اکیلے رہ کرتے تو دونوں سممند بنایا کرتے اور دونوں رات کو بھی سممند بنا لیا کرتے کیونکہ ان کو پتا تھا کسی کو ان کے اوپر سک تو ہوگا ہی نہیں بھائی بین کا رشتہ ہے اسی طرح سے معاملہ تین سال تک چلتا رہتا ہے تین سال تک دونوں ایک دوسرے سے بے انتہاں پیار کرنے لگتے ہیں لیکن سادھی ان کی ہو نہیں سکتی تھی ان کو بھی یہ پتا تھا چپ کے چپ کے وہ اس کانڈ کو کر رہے ہوتے ہیں اب کیا ہوتا دوستو یہاں پر اب سادھی سے ایک دن پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سممند بنا رہے تھے کمرے کے اندر اور تب ہی کیا ہوتا ہے تب ہی جو روچی اور اس کا آنند کا پتا ہوتا ہے وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو وہ کمرے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہے کہ وہاں سے آواز آ رہی ہیں تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھتا ہے تو اس میں اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی نگنالت میں پڑے ہوئے تھے دوستو سادھی کا پہلا دن تھا روچی کی سادھی ہونے والی تھی دوسرے دن بارات آنے والی تھی لیکن سادھی ہونے سے پہلے دن ایسا کرتے گھر کے اندر کیا جا رہا تھا اور گھر کے اندر بہت سارے رشتے دار بھوا پھوپی ماما مامی یہ سب لوگ آئے ہوئے تھے تب بھی یہ لوگ ایسا کرتے کر رہے تھے گھر کے اندر ان کو سرم نہیں آ رہی تھی پتا جب ان کو نگنالت میں دیکھتا ہے کمرے کے اندر تو وہ ایک دم سے گس کھا کر جمین پر گر جاتا ہے اور وہ جب جیسے گرتا ہے تو اور لوگ جو گھر کے اندر تھے بھاگ کر آتے ہیں تو وہ بھی ان دونوں کو نگنالت میں دیکھ لیتے ہیں اب دوستو یہ معاملہ کھل جاتا ہے یار رشتے دار سبھی لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ سمن بناتے ہیں اور پھر پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی ہے آگ کی طرح اب کیا ہوتا ہے آگ کی طرح جب یہ بات پھیلتی ہے تو اب یہ ہے بات اس روچی کے ہونے والے پتی کے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہے جس کی برات آنے والی تھی کر وہاں پہ پتہ لگتا ہے روچی کے ہونے والے پتی کے ماں باپ کو کہ ہم اپنے بیٹے کی سادھی ایسی لڑکی سے کروا رہے ہیں جس کے تو اپنے بھائی سے ہی اویے سمند ہیں تو وہ دوستو وہی سے منع کر دیتے ہیں سادھی کے لیے کہ ہم روچی کے ساتھ سادھی اپنے بچے کی نہیں کریں گے سادھی ٹوٹ جاتی ہے اب گھر میں بہت برا دکھ کا ماحول ہوتا ہے پتا کی بڑی بیجتی ہوتی ہے پورے غاؤں میں تھو تھو مچ جاتی ہے اور اب کیا ہوتا دوستو جیسے ہی وہ گھر سے بہاں نکلتا ہے اور گلی کے چورائے پر کوئی دو لوگ آپ اس میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو روچی کے پتا کو لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں چار لوگ اکھٹے ہو کر ہس رہے ہوتے ہیں تو روچی کے پتا کو لگتا ہے کہ یہ میرے ہی اوپر ہس رہے ہیں کہ ان کے گھر میں ایسا کانڈ ہو گیا یعنی کہ ان کی مانسکہ استثیتی اتنی خراب ہو چکی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ اب تو یہ سالے لوگ میرے اوپر ہستے ہیں اور ایسا ہو بھی رہا تھا اس گاؤں کے اندر کیونکہ یہ پہلا معاملہ تھا اس گاؤں کے اندر جہاں پر بھائی بین آپس میں سمبند بناتے ہو اب یہاں پر پتا رات دن رات دن اس پیج جتی کو سہن نہیں کر پا رہا تھا وہ سوچنے لگتا ہے کہ ایسی جندگی سے تو جندگی نہ ہو تو اچھا ہے اب وہ فیصلہ لے لیتا ہے اور کسان کا گھر تھا تو کلہاڑی وہاں پر رکھی ہوئی تھی رات کا سمیہ تھا رات کو دونوں بہن بھائی اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو جو پتا ہوتا ہے پہلے اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے آنند کے کمرے میں اور سوتے ہوئے کہ گردن پر کلہاڑی کے ایک بار کرتا ہے ایک ہی بار میں اس کی گردن دھر سے الگ ہو جاتی ہے نہ ہی سوڑ سرابہ نہ ہی چیک نہ چلانا اس کے بعد وہ اپنی بیٹی روچی کے کمرے میں جاتا ہے وہ ابھی سوئی ہوئی تھی اور ایک ہی وار میں اس کی گردن کو بھی دھر سے الگ کر دیتا ہے دونوں جب مر جاتے ہیں تو ایک دم سے اس کی پتنی دوڑ کر آتی ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا وہ جوڑ جوڑ سے رونے لگتی ہے پھر سارا محلہ اور پورا گاہوں میں کھٹا ہو جاتا ہے سب کو پتا لگ جاتا ہے دوستو یہاں پر کچھ لوگ ہس رہے تھے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس نے صحیح کیا پولیس کو بلائے جاتا ہے پولیس آتی ہے ٹیڈ بوڈیز کو اپنی کابو میں لیتی ہے پوشٹ مارم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد اس پتا کو ارسٹ کر کے اس کو بھی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اس سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ پتا بتاتا ہے کہ میں مجبور ہو چکا تھا میں سماج میں نہ ہی سر اٹھا کر چل سکتا تھا لوگ باتیں بھی کرتے تھے تو مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ میرے اوپر باتیں کر رہے ہیں میرے اوپر ہس رہے ہیں اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ایسی جندگی سے تو اچھا ہے میں جیل میں ہی جی لوں گا جو بھی میری بچی کچھ ہی جندگی ہے جیل میں گزار لوں گا اس لئے میں نے یہ کانٹ کیا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر گاؤں کی اندر بھی دو مت ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پتہ کے اس کام کے اوپر ہنس بھی رہے ہیں کہ دیکھو کیسا پاگل ہے پہلے تو بھائی بین کو کوئی سکسہ نہیں دی اور پھر اب ان کو مار کر کے پوری جندگی جیل میں کاٹے گا یعنی کہ سماج ہے سماج کے اندر بھانتی بھانتی کے لوگ رہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو یہاں پر دوستو کیا اس پتہ نے صحیح کیا یا پھر اس نے غلط کیا آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ سیئر کر سکتے ہیں آج کلیوک کا دور چلا ہوا ہے یہاں پر کسی بھی رشتے کو نہیں بکسا جا رہا ہے ہر رشتے کو تباہ کیا جا رہا ہے بھائی بہن کا مامہ فوپی کا سارے رشتے تباہ آج کے لوگوں نے کر دیئے ہیں دوستو جو بھی کچھ آپ کہنا چاہتے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اگلا پروگرام میں بجلدی پھر سے رہ کر آؤں گا کسی سچی گھٹنا کے اوپر تب تک آپ خوش رہیں سابدھان رہیں رشتوں کی امیت کو سمجھیں جہنت جے بار